اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز اور فیملی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پرشانیوں بیماریوں سے دور رکھیں آمین سوم آمین اور آج کا اولاق بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کا ہونے والا ہے آپ نے لازت تک لاز بھی دیکھنے اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس باکس میں کمیٹس ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جی ناشتے کا ٹائم ہے اور بچے میرے جو بورے تھے کہ مزے مزے کے موسم اچھا ہے تو مزے مزے اس کے پراتھے بنائیں تو یہاں جی پراتھے بن رہے تھے تو بچے میرے لے کے جا چکے تھا مجھے یاد آئی کہ شوٹ بھی کرنا ہے تو میں نے کہا چلے کر لیتے ہیں تھوڑا تو یہ میرے بڑے بیٹے کا پراتھا تھا تو اس کو یہ تھا شکور پراتھا اور یہ ہم نے بنا دیا تھا جی گول پراتھا ٹھیک ہے جس کے وجہ سے اب آپ آگے جا کر دیکھیں گے جب اس کے ہاتھ میں پراتھا جائے گا اور اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی اس کا موڈ بلکل حراب ہوگا کہ میں نے یہ پراتھا نہیں لینا تو یہ پراتھا پھر کسی اور کو دے دیا جائے گا اور اس کے لیے پیچکور پراتھا بنے گا ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہم نے بنایا تھا جی ٹیمارٹر کا اور ہری مرچ کا سالن بنایا تھا کیونکہ بچے سالن کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں اب ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے پراتھوں کے ساتھ ناشتے کا یا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو یہ آمیں اس کو بوری تھی کہ اس سائٹ پہ ہو کے کھڑے ہو یہ دیکھیں جس کی شکل دیکھنے والی ہے کہ یہ پراتھا نہیں ملے اب جب یہ پراتھا بنے گا اور اس پراتھے پہ آپ دیکھنا کہ یہ اس کی شکل کتنی اچھی ہوگی اور یہ ہوش ہو جائے گا اصل میں وہ میں نے جو پراتھا بنایا تھا پیڑا بنایا تھا وہ میں نے کون کی شیپ میں بنایا تھا کارٹ کا تو یہ میں نے چکور پر بیڑا بنایا تھا اس کو چاہیے تھا یہ پراتھا بچوں کو آپ کو بتایا کہ نئی نئی چیزیں دیکھنے میں اور کھانے پینے میں کتنا ان کو اچھا لگتا ہے تو پھر بچے کی ڈیمانڈ تو ماننے تھی آخر اس نے ناشتہ تو کرنا تھا تو اس کے ساتھ آپ سے ہر ولاغ کی ریکویسٹ کہ آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس باکس میں کمیٹس لازمی بتایا کریں میرے وائس آور میری ویڈیوز اگر کئی بھی کوئی گلتی ہوتی ہے تو آپ میری فیملی ہو آپ کا کام بنتا ہے کہ مجھے بتانا یہاں بھی دیکھیں جی پراتھا کتنا اچھا بن گیا تھا تو میں اس کو بہر تھی کہ اگر انڈا ہوتا تو ہم اس پراتھے کو کھول کے اس کے اندر انڈا ڈالتے تو کتنا مزے کا بنتا اور ایسے کون کون پراتھا بناتا ہے جب بھی میں نے ایسا بنایا جیسے ڈابوں میں پراتھے بنتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کی شکل یہ ماشاءاللہ سے اب کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کی پسند کا پراتھا بن گیا تھا اب بولتا ہے ممہ ویڈیو بناو اب میں بناوں گا پہلے تو ہم نے اس کو سٹریچو بنا کی خود ہی کھڑا کیا ہوا تھا تو یہ جی دوسری بیٹی کا پراتھا تھا اس کو بھی چکور پراتھا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی تو اس نے ساتھ چائے رکھی ہی تھی ساتھ ساتھ وہ چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بنا رہی تھی کہ کیمرا اس نے پکڑا ہوا تھا میں نے کہا تم ساتھ ساتھ ویڈیو بناونا تو ساتھ میں پراتھے تم لوگوں کے لیے بناتی ہوں یہ جی اس کا پراتھا تھا تو ابھی وہ بور رہی تھی اور کرسپی کریں اور کرسپی کریں میں نے کہا کرسپی کرتے کرتے جل ہی نہ جائیں ٹھیک ہے جی سب ناشتہ کر چکے تھے تو ابھی یہ میرے بیٹی کا اٹوشن کا ٹائم ہوگا ہے بیٹی کا سوری تو بھائی جن اس کو اٹوشن چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے ٹھیک ہے جی میں اس کو بھولی تھی کھڑی ہو یہاں پر اپنے ڈریسنگ دکھاؤ تو یہ مجھے ڈریس دکھا رہی پونی شنک ہوگی تھی ساف ستھری ہوگی تھی کرستے میں جا کر اس کو یاد آیا میں نے تو پونی پینی نہیں گرمی ہے میں نے کہا موسم میں اچھا ہی ہے پینی تو ٹھیک ہے ادروائز اپنی مرضی آپ کی تو یہاں پہ جی بھائی کو روک رہی ہے تو اللہ تعالی زنگی دے میرے سارے بچوں کو جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی چھوٹی کو چھوڑنے کی لے کر آنے کی یہ دونوں بھائی جاتے ہیں اور دونوں ہی لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کا ٹویشن کا ٹائم ہے گیارہ بجے اور ان کو ایک بجے چھوٹی ہوتی ہے بچوں کو اور بیٹی کا ہے دس بجے اور اس کو بارہ بجے چھوٹی ہوتی ہے پھر تھوڑا سے مسئلہ بن جاتا ہے تو ٹویشن سے ہم ڈائریکٹ ہم رات کے کھانے پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جی مسالہ میں نے چلا دیا تھا ساری چیز نمک ڈالا تھا اور پیاز لسن اور ٹیماٹر وغیرہ ڈال کے تو یہاں پر جی میں نے مسالہ بنا دیا تھا کوکر بند کر دیا تھا چلیں جی سی ٹی ہماری بول پڑی تھی اور ہم نے چکن بھی دکھا دیا آپ کو کہ چکن بنانا تھا میں نے تو ایسے کون مسالہ گلا کر تو چکن بناتا ہے آپ نے مجھے کمیٹس باکس میں بتانے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نے جلدی کوکر کھول دیا تھا کچھ اور یہاں پر مسالہ کچھ صحیح گلا نہیں تھا ٹیماٹر بھی آج کل کے کچھ اتنے ڈیٹھ ہیں کہ کلنے کا نام نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ان کو تھوڑا سا توڑوں گی پھوڑوں گی توڑ پھوڑ کے جوڑوں گی جوڑ پھوڑ کے ایسے کروں گی مسالہ اچھا سا بنا لوں گی ٹھیک ہے جی مسالہ جب اچھے سے ایک جہاں ہو جائے گا اس کے اندر میں پھر مسالے ڈالوں گی جو ہماری مسالے ہیں جو مسالے ہر لیڈیز کو پتہ ہے ہر گھر میں ہی یوز ہوتے ہیں تو یہاں جی میں نے حلدی پاورڈر ڈالا تھا لال مرچ پاورڈر ڈالا تھا یہ جی حلدی ابھی باری آئی ہے اس وقت میں نے پتہ نہیں کیا ڈالا تھا میں نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہی نہیں ہے نمک ڈالا ہوگا چلیں جی لال مرچ پاورڈر ڈال دیا میں نے ساتھ ہی ساتھ ہی میں نے خشک دنیا کے پاورڈر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹھیک ہے جب یہ صحیح فرائی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی پھر چکن کی باری آجائے گی ٹھیکن ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے بلاکس کیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی ہر ہر ویڈیو میں میری ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو مجھے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ میری فیملی ہو اگر آپ سپورٹ کرو گے تو میں بہت آگے تک جاؤں گی ہر فیملی میں ایشوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بولتی ہوں کہ وہ ہی مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں بہت اچھی اچھی ولوگر بن سکوں ایک اچھی یوٹیوپر بن سکوں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی اب آئل کی باریاں آگے تھی آئل میں نے ڈالے ٹھیک ہے یہاں پہ میں جی تھوڑا سا نمک چیک کر رہی تھی کیونکہ نمک کم تھا تو چکن کے چیزی بنائی شنائی اچھی طرح اس کو ساف سورا بون شون کے اچھا سالن کی شکل دکھا کر تو اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے جی پانی کیونکہ ماشاللہ سے ہم میں فیملی تھوڑی بڑی تو پھر پانی نہ ڈالیں تو پورا کیسے ہوگا دیکھیں پانی ڈالا تو میری سسٹر بولتی ہیں ابھی تھوڑا کم ہے تو میں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی بھی ہو رہی تھی کہ ابھی خوشک بھی ہوگا تھوڑا پانی پکے گا تو اس کے بعد پھر تھوڑا اور کم ہو جائے گا ساتھ انکہ چلے ٹھیک یہ دیکھیں ماشاللہ سے بار 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 پانی ڈال رہی تھی لیکن میری سسٹر کو پھر بھی کم لگ رہا تھا لیکن میں نے انہیں بولا کہ اتنا زیادہ شورب ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جب تک سالن تیار ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈائنگ ٹیبل ٹھیک ہے جی اور کسوری میتھی ڈالی ہے میتھی کے بغیر تو کھانا مزے کا بنتا ہی نہیں ہے اور شوربے کا سالہ نہ ہو تو اس میں تو میتھی مسٹ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں ٹھیک ہے جی آپ سے آگے سے آگے ویڈیو دیکھیں جو ہماری رہ گئی ہے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور ملتے ہیں ایک نئے ویلاغ میں شکریہ دیئے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جی میں نے یہ ویڈیو تیز کر دی تھی یہ سارے بھاگم بھاگ ہو رہے ہیں تینکیو اللہ حافظ